ملاقات امام زمان علیہ السلام ہاں جا کے اس کو پتہ چلا کہ یہ جو ہسپیٹل ہے وہ فرض کرو سو بیڈ کا ہسپیٹل ہے مگر پیشنٹ آلریڈی ایک ایک بیڈ پہ دو موجود ہیں جگہ نہیں ہے اب میں ایک بہت خوبصورت بات مولا نے میرے ذہن میں ڈالی اور میں امت تک رئیت تک سرکار کی میں پہنچنے لگا ناظرین آلم اسلام سن رہا ہے جی آلم اسلام سن رہا ہے اور انشاءاللہ استفادہ بھی کریں گے وہ کہنے کہا سو بیڈ کا ہسپیٹل ہے مگر وہاں آلریڈی ایک ایک بیڈ پہ دو دو پیشنٹ موجود ہیں اور کئی ایسے کمرے ہیں جہاں بیڈ کے اوپر دو پیشنٹ اور ایک پیشنٹ نیچے بھی ہے میں اپنا پیشنٹ لے گیا میں نے امیس کو جا کر ریکویسٹ کی جی یہ ترپ رہے بڑی مشکل میں ہے بڑی اوکی طبیعت میں ہے مہربانی کر کے اس کو ایڈمیٹ کیا جائے تو مجھے امیس نے کہا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے آپ اسے کسی اور ہسپیٹل لے جائیں تو کہتے ہیں میں نے بڑی ریکویسٹ کی انہوں نے کہا جی نہیں ہے جب میں نے کہا جی اس کی حالت بہت خراب ہے انہوں نے کہا جی کوئی کمرہ دیکھ لو جہاں تمہیں لٹانے کی جگہ مل جائے لٹا دو کہتے ہیں میں نے پیشنٹ کو لیا سویسر پہ لیا کہ میں نے کمرہ دیکھا وہاں ایک بیڈ پہ دو پیشنٹ تھے مگر نیچے جگہ خالی تھی میں نے وہاں لٹا دیا اب پیشنٹ جو کرا رہا تھا تکلیف سے مصیبت سے کرا رہا تھا اس کی تکلیف مجھ سے دیکھینی جا رہی تھی میں بار بار باہر جا کے پوچھوں ڈاکٹر کتنی دین میں راؤنڈ کرنے آئے گی ہے کہنے لگے جبھی تو ڈاکٹر کو ٹائم میں ہے کیونکہ پیشنٹ بہت زیادہ ہیں آرام آرام سے ڈاکٹر آ جائیں گے آپ تو انتظار کریں کہتا ہے اس پیشنٹ کا کرانا میرے دل پہ بڑا اثر کرتا ہے اس پیشنٹ کے کرانے کا کہتا ہے اثر کیا کرتا ہے میں بھی رونے لگ جاتا ہوں رو رہا ہوں پہ اللہ کہتا ہے ڈاکٹر جلدی اور پیشنٹ کو دیکھے اسی اس کیفیت میں کہتا ہے ہلکی سی مجھے گنود بھی تاریو ہے جو ہی گنود کی تاریو میں دیکھتا ہوں ایک بار ہی شخصیت ہیں مجھے فرمارے ہیں تیرے گھر کے علماری میں ایک دعا رکھی ہے تو اس دعا کے ذریعے مریض کی شخص کیوں نہیں لے کے آتا وہ نے کہا جی کون سے دعا وہ کہنے لگے بزرگ فرمانے لگے تیرے گھر کے علماری میں لکھیا ہوئے رکھا ہے اللہمہ کل ولیہ کل حجت ابن الحسن علیہ السلام وہ تیرے گھر کے علماری میں رکھی ہے وہ دعا اٹھا اس کی فوٹوکاپیاں کرا اب یہ کہہ رہا ہے غنودگی میں میں دیکھ رہا ہوں ایک جیسے لمحات کا کوئی ہوتا ہے تو اس کی فوٹوکاپیاں کرا یہاں جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کے جو لوہیکین بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں پکڑا اور ان کو کہے کہ اپنے مریضوں پر پڑھے ہیں کہنے لگا میں اب غنودگی کے حالت میں ان کو کہہ رہا ہوں میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں تو مجھے فرمانے لگے تیری جیب میں جتنے پیسے ہیں اس سے اتنی فوٹوکاپیز ہو جائیں گی کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ مریض میرا قرار ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا میرے سارے میں دوڑا گھر کی طرف علماری میں دیکھا میں نے فوٹوکاپیاں جا کے کرائیں اب بھی فوٹوکاپیاں کرا کے آیا اور میں پہلے کمرے سے شروع ہوا مریضوں کے لوہیکین کو دینا کہ آپ پڑھو اللہمہ کلے ولی اگر حجت ابنی لسنی لسکری اپنی اپنی پیشنٹ پر پڑھو کہتے ہیں وہ پیشنٹ پر پڑھتے جا رہے ہیں اور میں آکے اپنی پیشنٹ پر پڑھنے لگا کہتے ہیں اس دعا کی برکت کا یہ فائدہ ہوا میرے مریض کی کرانہ بند ہو گیا میرا مریض ایستہ ایستہ میری طرف دیکھنے لگا میرے سے بات کرنے لگا سکون میں آ گیا میں پڑھ رہا ہوں اور اس کو پھوک رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں اس کو پھوک رہا ہوں کہتے ہیں جب ڈاکٹر پھر بھی نہیں آیا کیونکہ چند ڈاکٹر تھے ہاسپیوچل میں جو پیشنٹ کی تعداد میں پہلے ہی ایس کر بیٹھوں کہتے ہیں کچھ رمحات کے بعد برکت دعائے حجت خدا ایسی ہو گئی کہ میرا پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے گھر لے چلا میں نے کہا ڈاکٹر کو چیک تو کر رہے ہیں تمہاری طبیعت کیفیت ایسی تھے انہیں کہا تھی اب مالحمدلہ پروردگار نے میرے اوپر بڑا کرم کیا میں بلکو ٹھیک ہوں میں اس کو لے کے چلا گیا ایم ایس کو کہہ کہ جی اب ابھی تم تمہارا ڈاکٹر نہیں آیا انہوں نے کہا جی میں نے تو تمہیں کہا تھا سو روم ہیں سو بیڈ ہیں اس کو آنے میں ٹائم لگے گا تم صبح صبح لے کے آگئے انہوں نے کہا جی میں لے کے جا رہا ہوں بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جائے کہتے ہیں ٹھیک اٹھارہ دن بعد ایم ایس کا مجھے فون آیا کہ تم ہاؤسپیٹل میں کیا کر کے گئے ہو کہ میرے ہاؤسپیٹل میں مریض ہی ختم ہو گئے یہ واقعہ ملاقات ہے یہ مام زمان اور مجھ ذات یہ کتاب میں اندر ہے انہوں نے کہا میرے پیشنٹ ہی ختم ہو گئے سید صاحب میرا ایک یہاں ہے سوال ہے اور عرضی ہے آپ سے کہ سید صاحب ایک ہاؤسپیٹل میں کتنے وارڈ ہوتے ہیں ہارتو پیڑک ہارٹ ہارٹ آئیز کتنے وارڈ ہیں اب برکت دعائی مام زمانہ کا اتنا اثر ہوا کہ جو جو پیشنٹ جس جس بیماری میں مقتلع تھے پروردگار نے برکت